بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کی خبروں پر تپسنوں اور تذیروں سے جسکور کے ایک اور پروگرام کے ساتھ سید یایہ حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ سید محسن رضا نخفی کو ٹولز مل گئے جس کا وہ انتظار کر رہے تھے انگلینڈ کے خلاف ہوم ٹیسٹ سیریز سے پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ نے سینئر کرکٹ بابر آزم شاہین شاہ فریدیو نسیم شاہ کو ایک اور موقع دیا لیکن انگلینڈ سے ملتان میں ہونے والے پہلے ٹیسٹ میں تاریخی ناکامی نے سیلیکشن کمیٹی کے نئے عراقین کو اہم فیصلے کرنے پر مجبور کر دیا سترہ آئیننگ سے مسلسل ناکام رہنے والے سابق کپتان بابر آزم کو ڈروپ کر دیا گیا فاز بولا شاہین شاہ فریدی جو انجری کے بعد پوری طرح اپنا ریزم حاصل نہ کر پائے انہیں بھی انگلینڈ کے خلاف آخری دو ٹیسٹ کے لیے اسکوٹ کا حصہ نہ بنایا گیا فاز بولا نصیم شاہ بھی اسی فیرس میں شامل ہو گئے جنہیں انگلینڈ کے خلاف بقیہ ٹیسٹ میں شامل نہیں کیا گیا البتہ ویکٹ کیپر سرفراز احمد کو ریلیس کر دیا گیا ہے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میچ پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ٹیسٹ فاز بولا کرکٹ کے سکندر سکندر بخت روزنا مجنگ کراچی کے کرکٹ کارسپانڈر اند عبد الماجد بھٹی اور اسلام آباس سے ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان راشد لطیف صاحب لیکن اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کی شروعات کریں پاکستان ٹیم مینج کی بات کر لیتے ہیں جس نے ملتان میں ہونے والے دوسرے ٹیسٹ کے لیے پلائنگ 11 کا بھی اعلان کر دیا ہے اور پلائنگ 11 کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ پاکستان نے سپنرز پر انحصار کیا ہے اور آمید جمال کی صورت میں صرف ایک فاس بولر کو جگہ ملی ہے پلائنگ 11 پر نظر ڈالیں تو کپتان شان مسود کے ساتھ اپنر سائم ایوب اپنر عبداللہ شفیق شامل ہیں کامران غلام ٹیسٹ ڈیبیو کر رہے ہیں انہیں بابر آزم کی جگہ ٹیم میں جگہ ملی ہے نائب کپتان سعو شاکیل میڈ لارڈر کا وہ سمالیں گے وکیٹ کیپا بیٹا محمد رزوان کے علاوہ آلڈر سلمان علی آغا جو اس وقت قومی ٹیم کے سب سے مستقل پرفارمر ہیں ان کے ساتھ فاس بولنگ آلڈر آمید جمال بھی پلائنگ 11 کا حصہ ہے پاکستان ٹی مینجمنٹ نے لیفٹ آم اسپنر نومان علی آف اسپنر ساجد خان اور لگ اسپنر زاہد محمود کا پلائنگ 11 میں انتخاب بھی کیا ہے مزید اسپنر کی حیثیت سے سیدھا چلوں گا سکندر بکس آپ کے پاس سکندر بکس آپ آپ سے ہم کیا بات کر رہے ہیں پاکستان ٹرکٹ بورٹ کی مینجمنٹ کمیٹی نے سارا انحصار اعتبار اسپنر پر کر لیا ہے فاس بولر کا تو کام ہی ختم کر دیا انہوں نے میں آ رہا تھا اُس دن آپ نے پروگرام شروع کیا تھا شیئر کے ساتھ میں بھی آ رہا تھا تو میں نے بس پر شیئر پڑھا میں نے لکھا دیکھا تو میں نے پڑھ لیا یہی فرق ہے میرے اور آپ میں بسوں کا شیئر لکھتا ہوں اس پہ لکھا تھا وقت پہ لوگوں کی پچھانتا ہے کیا یہ ان کو مبارک بات بھی آپ دے دیں کل سی بھی نے بلاخر ان کی بات مان لی کیا ایک سرفراز احمد کو ڈراب کر دی نہیں میں تو آج بھی آج بھی میں اپنے بات پہ سٹینڈ کرتا ہوں کہ اگر اس کو بٹھانا ہے تو اس کو کپتان بناو یہ ہے بیسٹ چوئیس اور اس کو کھلاؤ ایک تو سکندر بکس آپ آپ ادھر چلے جاتے ہیں سٹیٹ او میں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ جو سیلیکشن انہوں نے کی ہے میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا کیوں ایسا کیا گیا ہے آپ اسپن اٹیک کے ساتھ جا رہے ہیں پہلے آپ نے ملتان ٹیسٹ میچ میں بیٹنگ پیرڈائس کا تجربہ کیا اب یہ صحیح کیا ہے کہ اسپنرز کے ساتھ انگلینڈ کو دبوچنے کی کوشش کر رہا ہے میں نے بولا نا کھلانیوں کی پہلے پہچان ہو جاتی ہے دیکھیں یہ سب سے مشکل ترین سیلیکشن تھی تقریباً تیس چالیس لوگوں نے اور ایک بس ایک بندہ وہ رکھ لیتے اور تو بڑا آسان ہو جاتا اور وہ تھا کیوریٹر اس کو بھی رکھ لیتے کہ تم نے جو پچ بنائی اس کے حساب سے کس کو سیلیکٹ کرنا مجھے لگتا کہ اسی سے ایڈوائز نہیں ہے میں آپ سے پوچھو فیصلہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے فیصلہ یہ کہ آپ نے وہ یہ آؤٹ کرنے تو آپ نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان تینوں سپنرز کے ساتھ جائیں گے یہ وہ سپنرز ہیں جن میں سے دو کو آپ نے واپس بھیج دیا تھا کہ یہ فٹ نہیں ہے پھر دوبارہ لے کر آئے ہیں تو یہ کرکٹ بورٹ کے لیے سب سے مشکل ترین لمحے ہیں کہ انہوں نے فیصلے کی ہیں یہ بات کی اور خود اس سے اندازہ آپ لگا لیں کہ کرکٹ بورٹ کہاں کھڑا ہے ایک بریک کی طرف چلتے ہیں اور اس کے بعد راشل عطیب اور ماجد بھٹی سے بھی ہم گفتگو کریں گے پاکستان ٹیم مینڈ نے انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیس میچ کے لیے ٹیم کا اعلان کر دیا ہے شان مسود کپتانی کر رہے ہیں ٹیم میں صرف واحد فاز بولا آمیر جمال ہیں نومان ساجد اور زاہد محمود ٹیم میں سپنر کی حیثیت سے موجود ہیں ملتے ہیں ایک بریک کے بعد اب بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کی ٹیم مینجمنٹ نے کیوں انگلینڈ کے خلاف تین سپنر کے ساتھ میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا ہے حالیہ حالات و واقعات کچھ آداد و شمار اس بات کی اکاسی کر رہے ہیں انگلش کرکٹ ٹیم سپن بولنگ کے سامنے زیادہ کامیاب نہیں ہو پاتی ہے یو اے میں دوہزار بارہ میں ہونے والی تین ٹیس میچوں کی سیریز میں مضبع الحق کی قیادت میں پاکستان نے انگلینڈ کو تین سفر سے وائٹ پوش شکست دی تھی اس ٹیس سیریز میں پاکستان کے دو سپیشلسٹ سپنر سعید اجمرلو بائیں ہاتھ کے سپنر عبد الرحمن نے انگلش بیٹنگ لائن اپ کو تہس نحس کر دیا تھا سید اجمرل نے تین ٹیس میچوں میں چودہ اشاریہ سات سفر کی حصص سے چوبیس ویکٹیں حاصل کی تھی ان کے ساتھ عبد الرحمن نے سیریز میں سولہ اشاریہ چھ تین کی حصص سے اننیس ویکٹوں کا حصول یقینی بنایا تھا سال دوہزار چوبیس کے آغاز پر انگلش ٹیم نے بھارت کا دورہ کیا تو راجیب گاندی انٹرناشنل کرکیٹ سٹیڈیا میں پہلا ٹیس میچ انگلش ٹیم جیتی لیکن بقیہ چار ٹیس میچوں میں بھارت نے سپن بولنگ کی بدولت جیت حاصل کر کے سیریز کو چار ایک سے اپنے نام کر لیا بھارت نے جو روی چندرہ اشوین ان کے آف سپن بولر ہیں انہوں نے پانچ ٹیس میچوں میں چوبیس اشاریہ آٹھ سفر کی حصص سے چھبیس ویکٹیں حاصل کی کلدی بیادیو نے چار ٹیس کھیلے اور بیس اشاریہ ایک پانچ کی حصص سے انیس ویکٹیں ریکارڈ بک میں درچ کرائیں جبکہ روینڈرہ جنڈے جانے چار میچ کھیل کر پچیس اشاریہ صفر پانچ کی حصص سے انیس ویکٹیں اپنے نام کی راشد لدیف صاحب یہ آداد و شمار اس بات کی غمازی کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سوچ اور پاکستان کی ٹیم سیلیکشن اب انگلینڈ کے لیے جو ہے وہ مشکلات کا سبب بز سکتی ہے دے رہے درست آئے لیکن یہ چیز ہم پہلے سے کر لیتے ہیں کیونکہ ہار تو ویسے بھی رہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ملدان میں بھی دے لیکن آپ کے پاس اپنے آپ کی سٹینڈ کیا ہے اسپنڈ بولنگ رہی ہے ہماری پاکستان میں اب ریور سوئنگ کا دور چلا گیا ہم نہیں کر پاتے تو ہمیں اپنے اپنے پڑے گا اسپنڈ کا تین سپنڈر ہیں اور تینوں فرسٹ کلاس کافی کھیلے رہے ہیں ان کو ایسی ٹرننگ پر چاہیے جہاں پہ یہ پر فرم کر سکیں یہ فرسٹ کس پر ٹیسٹ میٹس کھیلے ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو دیبی ہوا دو سو پندرہ رنگ دیئے لومان کھیلتے رہے اور ساجس خان کھیلتے رہے لیکن اب ان کو صحیح فرسٹ مل رہا ہے جہاں پہ بول بریک ہو سکتی ہے پہلے دن سے اگر آپ کے پاس ایک ہی سپنڈر کھیل رہا ہے ہم نے تین سپنڈر دو سازن میں بھی کھلایا تھے جب دانیش گینریہ کا تیپی ہوگا تھا سکلین مشتاک کھیلے تھے عرشتان دانیش گینریہ کھیلے تھے تو اس طرح سے اب تین سے جا رہے ہیں لوگ اور امید ہے کہ پاکستان یہاں پہ چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں پاکستان کے جیتنے کے لیکن انگلیش ٹیم تو لائٹ نہ لیا جائے وہ ہر ٹریک پہ کھیلتے ہیں جیسے انڈیا کا آپ نے دکھر کیا وہ ٹیس میں جس میں دبل سینجی لگیتے ہیں وہ ٹرننگ پیچھ تھی اس کے بعد وہ سارے میچ ہی زہار گئے لیکن ان کی ٹیم میں اتنا ہے جگرہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ میچ کی فائٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا سکندر بک صاحب میں اگر آپ سے سکندر بک صاحب میں اگر آپ سے جاننے کی کوشش کروں ہم بات کر رہے تھے سرجری کی ہم بات کر رہے تھے جناب کچھ تبدیلیوں کی اب رائٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہے سید محسن رضا رقمی نے جو نئی سیلیکشن کامیٹی بنائی ہے کلندر والی سوچ لے کر آئے آقب جاوے دونوں نے کڑوے فیصلے کروا دیئے بابر آزم ڈروپ شاہین ڈروپ نسیم ڈروپ اور یہ تین سپنر لاکر لگ رہا ہے کہ کچھ سوچ ہے کچھ منصوبہ بندی ہے میں نہیں مانتا اس بات کو آپ تو بہت ساری باتیں نہیں مانتا میں کافی چیزیں نہیں مانتا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی قیامت نہیں آئی کہ جی بابر ڈروپ ہو گئے کون سی ہے ہم نے تو اپنے زندگی میں بڑے بڑوں کو ایشن بریڈمن کو ان کو سب کو ڈروپ ہوتے دیکھا یہ سب پارٹ آف پارسل یار صحیح ڈائریکشن ہے کرکٹ بورٹ کی دیکھیں بلکل ہونا چاہیے جن کو جو نہیں کر رہا مگر دیکھیں دے وان سے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اس سیریز میں سارے سینئرز کو کھلانا چاہیے تھا بابر کو یہ سیریز کھلانے دیتے پھر اس کو کمپیٹ ڈریس دیتے اب بابر کو میں یہ مشورہ اپنی طرف سے دے سکتا ہوں کہ بھائی جان بیس تارک سے سنیا قید ازم ٹروفی شروع رہی کم سے کم تین سے چار میچ کھیلیں اپنی فارم لائیں پھر جائیں کھیلنے کے لئے پاکستان سے جلدی نہ کریں گے نہیں میں دوبارہ پاکستان ٹیم کا سویٹر پہن کے چلا جاؤں نہیں آپ بہت بڑے پلیئر ہو بہت اچھے پلیئر ہو اور جہاں تک دو فاس بولر کا ہے میرے خیال سے مکس ان میچ کرنا چاہیے تھا اتنے جلدی اگر وہ دونوں ہم تو پہلی کہہ رہے تھے کہ وہ فٹ نہیں ہے پراپر گین نہیں کرے ایک کو ڈراؤپ کرتے ایک کو لاتے پھر ایک کو ڈراؤپ کرتے ایک کو لاتے تاکہ آئیڈیا تو ہوتا آپ کو آپ نے دونوں سینئر بولرز کو نکال دیا اب آمیر جمال اور اگر یہ سپننگ ٹریک بن گئی راشد تو کہہ رہا ہے بلکل صحیح فیصلہ لگتا ہے راشد پچ دیکھ کر آئے ہو راشد کیا تم معلوم اس نے تو کہہ دیا کہ صحیح فیصلہ ہے اس کا مطلب ہے انہوں نے پچ دیکھی بھی اگر باقی بریک ہونے شروع ہو گیا تو لیچ آپ کو کھا جائے گا ٹھیک ہو گیا ماجید بیٹی صاحب کل جب بابر آزم کو ڈروپ کیا گیا تو ایک سٹوری آئی اور فیلال پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے اس اعتبار سے خاموشی ہے فخر زمان نے جس طرح اپنے لبوں کو جنبش دی ایکس اکاؤنٹ پر انہوں نے بابر آزم کی حوالے سے گفتگو کی آپ کو لگتا ہے کہ سرزنش ہوگی ان کی دیکھیں اگر کرکٹ بورڈ کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے تو فخر زمان کی بھی سرزنش ہونی چاہیے اور پی سی بی کے ایک افسر عثمان والا جس طرح الہج رہے ہیں وہاب ریاض سے ان کی تو فورت لیکن ان کا رائٹ بنتا ہے بیٹی صاحب اگر کوئی بات کر رہا ہے اور وہ کرکٹ بورڈ کے اندر موجود ہے انہوں نے تو نہیں لیکن سوشل میڈیا پر یا یا آپ کا بنتا نہیں ہے نا آپ ویسے اس کو جواب دے دیں لیکن دیکھیں تھوڑی سی اشاروں کے نائوں میں حسن علی نے بھی یہ بات کی ہے لیکن بات وہی ہے جو سکو بھائی کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے کرکٹرز پاکستان کی ہسٹری میں آئے چلے گئے لیکن ہم ملین ڈالر کوسٹن ہے جو ابھی تک ہوا نہیں کہ ہم نے سپنرز رو ڈال دی ہے اس پیچھ میں دوبارہ اب ہم ایک اور ٹیسٹ میچ کھیلنے جا رہے ہیں تو کیا پی سی بھی وہ پیچھ بنا سکا ہے جو کپتان مانگ رہے ہیں یا کوچز مانگ رہے ہیں پاکستان اور رنگ لینڈ کے درمیان آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ دوہزار تئیس کے پچیس سائیکل کے حوالے سے جو ٹیسٹ سیریز کھیلی جا رہی ہے اس میں دوسرا ٹیسٹ میچ پاکستان اور رنگ لینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان پندرہ اکتوبر بروز منگل کو ملتان کرکٹ سٹیڈیو میں شروع ہونے جا رہا ہے اور ایک طرح پاکستان کرکٹ بورڈ نے جہاں تین اہم کھراریوں کو ٹیم سے ڈراؤپ کیا وہی پاکستان کرکٹ بورڈ نے دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے جس ٹیم کا اعلان کیا ہے واضح طور پر اس بات کی جانب نشاندہی ہے اشارہ ہے کہ ہمارا فوکس جو ہے اب جیت کی طرف ہے ہم کچھ ڈیفرنٹ سوچ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم ٹیم 11 کی حوالے سے بات کر رہے ہیں راشد لطیف کی طرف چلتے ہیں راشد لطیف صاحب چیئرمن کرکٹ بورڈ سید محسن رضا نخوی پلوں کے نیچے سے پانی گزر چکا ہے کل میں شہزاد اقبال کے پروگرام میں آپ کو سن رہا تھا آپ سرجری کے حوالے سے بات کر رہے تھے لیکن جتنی اگریسیب اپروچ کا مظاہرہ کرکٹ بورڈ نے کیا آپ تھوڑا سا مسئلہ سے کام لے رہے تھے اپریشیٹ کرنا چاہئے کرکٹ بورڈ کے فیصلے کو جنہوں نے درست فیصلے کیے ہیں کڑوے گونٹ پیئے ہیں یہ وقت کی ضرورت ہے مجھ سے جی آپ سے بات کرو نہیں بلکل فیصلہ اچھا تھا لیکن سارا پپولر فیصلہ تھا آسانی ہو جاتی اس معاقلوں پر جن کی پرفارمیس نہیں ہے وہ بلکل ٹیم پہ حسن نہیں ہونے چاہیے لیکن یہ چیز میرے خواہد ہے انگلینڈ کی سیریز سے پہلے سیلیکشن کمیٹی تشکیل دی جاتی تو بہت سارے اور سے پلئیر نہیں کھیل سکتے تھے تو یہاں پہ پاکستان میں تھوڑا سا بیٹ کیا جاتا ہے کہ کسی کچھ لوگوں کی پرفارمیس ہو جائے تو پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے باور آدم پرفارمیس بلکل بھی نہیں رہی اٹھارہ ایننگز میں ان کے ردبے کے لیہاتے یا بیٹسکن کے لیہاتے وہ ریزر نہیں کرتے تھے میرا یہ خیال ہے لیکن جس طرح سے نکالا جاتا ہے وہ غرہ تو پیٹ راپ کیا جاتا ہے پھر بعد میں بولتے ہیں ہم نے ریلیز کر دیا یہ بہت بڑی چیز ہوئی دو پاکستان کے جنہوں نے زیادہ کیپٹنسی کیے سرفراد یا بابر آپ نے ان کو ریلیز کر دیا دو کیپٹنس آپ کے پڑے تھے تو اس میں طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں اپنی جگہ پہ وہ سب مان رہی ہیں اس بات کو لیکن طریقہ کار غلط ہوتا ہے کہ کسی کو تھوڑی سی ریسپیکٹ دی جاتی ہے اور ہمارے جتنے بھی سراد رہے ہیں ان کو بعد میں اسی طرح سے ڈروپ کر کے بول دیتے ہیں ہم نے ریلیز کر دیتے ہیں راشد عزیب صاحب ایک سال پہلے میں آپ کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا اور آپ نے یہ کہا کہ بابر آزم کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ گراؤنڈ کے اندر نہیں کھیل رہے ہیں وہ باؤنڈری لائن کے باہر کھیل رہے ہیں اور اسی لیے ان کی جو پرفارمنس ہے اس کے اوپر بہت زیادہ مسائل کھڑے ہو گئے ہیں اب بھی آپ اس بات پہ قائم ہے کہ اب بھی بجائے اس کے کہ وہ گراؤنڈ میں جا کے پرفارمن کریں جو ان کے سوشل میڈیا مینجر ہیں وہ جس طرح اس تمام صورتحال کو کیش کرانے کی کوشش کر رہے ہیں یا جس طرح چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں بابر آزم کے لیے مسائل تو بڑھیں گے نہیں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے میں قائم ہوں اس بات جہاں تک سوشل میڈیا کی بات ہے بابر اتنا بڑا انام ہے کہ ہم نے سٹارٹ ہی اس سے لیا ہے ہم لوگ نے بھی سٹارٹ نہیں سے لیا بگ نے اور جتنے چینل کھولیں گے جتنے اکبار کھولیں گے جتنی ویب سائٹ کھولیں گے صرف بابر کا چل رہا ہوگا شاہین کا نہیں چل رہا ہوگا نسیم کا نہیں چل رہا سرسوات کا کسی حد تک چل رہا ہوگا کیونکہ وہ بڑا کیاپٹنگ تھا تو وہ تو چلتے ہیں مینجر ہو یا نہ ہو وہ چلتے ہیں لیکن میں اپنی بات پر بلکل قائم ہو ایک سال پہلے میں ورلڈ کپ تھا یا کچھ اس میں بات کی تھی کیونکہ ان کے آؤٹسائیڈ چیزیں بہت زیادہ بڑھ گئیں گی اور جس طرح سے ورلڈ کپ کی ٹیم کھا کے دیکھ لیں اس میں انپوٹ ان کی تھی اور ٹیم ایچسا پرفارم نہیں کر رہی تھی انڈیا والے ورلڈ کپ میں بہت سارے پلیئر ان کی مردی کے تھے اس پہ ہم نے اختلاف کیا ہے بلکل لوگ کیونکہ آؤٹسائیڈ آپ بانٹی کے باہر کھلنا شروع گئے بابر آدم ایسا پلیئر ہے تھا جو کہ گراؤن کے اندر پرفارم کیا جاتا تھا کرتا تھا لیکن اگر اس کی ایکٹیویٹیز گراؤن کے باہر بڑھ جائیں گی تو وہ ٹیورٹ ہو جائے گا وہ پھر پرفارم نہیں کر پائے گا ایک سار سے آپ اٹھا کے دیکھ لیں بابر کی وہ پرفارمیس نہیں رہی جس کے لیے وہ بس اگر ٹاپ پلیئر ہے دنیا کرنا ہلکے ہلکے ڈاؤن بہیل آتا رہا کافی پلیئر یہ صرف اکیلے نہیں ہوا یہ کہ پاکستان ٹیم جیتی نہیں بلکل کی چاہے ونڈے ہو چاہے ٹی ٹوئنٹی ہو چاہے ٹیسٹ میچز ہو اگر آپ کی پرفارمیس ایک دو کی خراب رہے یہ ٹیم جیت رہی ہوتی نا تو وہ سہارا مل جاتا ہے تو میرے خیال سے ٹیم کا پرفارم نہ کرنا دوسرے پلیئر کرنا پرفارم کرنا اور سب سے بڑے پلیئر کا جس پہ ریلائے کر رہا ہے پاکستان کرٹیٹ بیٹنگ لائن اپ وہی نہیں پرفارم کر رہا تو اس کو فوکس ہونے چاہیے ایک ہی چیز ہے اپنی بیٹنگ کے باہر کی چیزیں رہنے دیں وقت بھی بڑا ظالم ہے اور جن لوگوں پر سہارا کرتے ہیں جب ان کو سہارے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو معاملات بڑے مشکل ہو جاتے ہیں عبدالماجد بھٹی آپ کو تیس سال سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے پاکستان کرٹ کے نشب و فراز دیکھتے ہوئے مجھے بیس سال کا وقت ہو گیا ہے لیکن میرے لیے اب یہ چیزیں بلکل بھی نئی نئی ہیں ہمارے ساتھ راشل لطیف صاحب موجود ہیں جس طرح ان کو پاکستان کرٹ سے علایدہ کیا گیا وہ ایک الگ کہانی ہے اس پر اگر ہم گفتگو کریں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی میں آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں کل آپ نے اسٹوری فائل کی کہ جی بابر آزم کو کنونس کیا ٹیم کے اسسسٹنٹ کوچ عظر محمود نے ان کو بتایا کہ جی آپ ٹیم میں نہیں ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ مناسب نہیں ہوتا کہ بابر آزم جس طرح انہوں نے کپتانی سے اپنے آپ کو علاہدہ کیا تھا وہ کرکٹ بورڈ سے بات کرتے کہ آپ مجھے ایک ٹیسٹ میچ اور دے دیں یا یہ سیریز دے دیں لیکن لگتا یہ ہے کہ کرکٹ بورڈ نے ان کے ساتھ جو اپنا راستہ ہی الگ کر لیا تھا جس طرح ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں چیئرمن کرکٹ بورڈ بار بار ہر دورے کے ڈریسنگ روم میں جا رہے تھے بابر آزم سے مل رہے تھے کرکٹ ورلڈ کپ کے بعد تو بابر آزم سے ملنا دور کی بات کوئی ملاقات پلان بھی نہیں ہوئی دیکھیں محسن نکوی صاحب نے مائنڈ گیم کھیلا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے بعد بلکل ایسے ہی ہوا کہ بابر آزم سے ان کا کوئی ون ٹو ون انٹریکشن نہیں تھا بلکہ جو انسائیڈرز بتا رہے ہیں کہ بابر آزم سے اگر پی سی بھی چوائس مانگتا تو شاید بابر آزم ابھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید مجھے اور موقع ملے گا یا اگلے میچ میں میں کچھ کر جاؤں گا لیکن یہاں پر ازر محمود کی جو آپ نے بات کی اس لیے کہ اور کوئی بندہ اتنا کمفرڈیبل محسوس ہی نہیں کر رہا تھا کہتے یہ ہیں کہ جیسن گلیسپی نے بھی کہا کہ میں بابر آزم سے اس مسئلے پر بات نہیں کر سکتا پھر یہ ذمہ داری ازر محمود نے رہی اللی اور کافی لمبی میٹنگ ہوئی لیکن پاکستان کرکٹ میں یہ آئی ہے پیٹنگ میٹنگ اس چیز کی پاکستان کرکٹ میں آپ کا بہت وقت ہے آپ کی بہت کرکٹ باقی ہے آپ جائیں ڈومیسٹر کرکٹ کہلیں ریلیکس کریں اور آفستیلیا کی وائٹ بال سیریز کھیلیں لیکن جائیے جہاں آپ نے کہا کہ تیس سال اور بیس سال میں نے اس کراچی شہر میں ہم جہاں بیٹھے ہوئے کراچی پریس کلپ بہت زیادہ دور نہیں ہے پاکستان کی ہسٹری کے بہت بڑے کرکٹر جاوید میاداد کو رو کر نائنٹی سکس میں پریس کانفرنس میں ریٹائرمنٹ لیتے ہوئے دیکھا تو یہ کرکٹ کا کھیل ایسا ہی ہے آپ کو خوشیاں بہت دیتا ہے آج سوشل میڈیا کا ڈیجنل میڈیا کا دور ہے آپ کو اروج بہت ملتا ہے لیکن جب آپ انڈر پرفارم کریں تو پھر آپ کو دکھ بھی ہوتا ہے اور ظاہر ہے پاکستان ٹیم میں ایک وہ آدمی جو دوہزار سولہ سے پھر دوہزار چوبیس تک سوائے انجری کے پاکستان ٹیم سے باہر نہیں ہوا اب اچانک آٹھ سال بعد اگر اس کو ڈراب کیا جاتا ہے یا ریسٹ دیا جاتا ہے تو بابا رازم کے لیے ایک انہونی چیز تو تھی سکندر بک سے ہم پوچھیں گے کہ شاہین شاہ افریدیو اور نسیم شاہ کی حوالے تو سسلہ کیا گیا یا پھر ایک کو موقع دے سکتے تھے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ کل شروع ہو رہا ہے ملتان میں اور پاکستان کا پیلے سپورٹس چینل جیو سوپر پر آپ کے لیے ٹیسٹ میچ برائراز لے کر آ رہا ہے راشد لطیف صاحب ایک بار پھر آپ کو شاملے گفتگو کر لیتا ہوں یہ جو تبدیلیاں کی ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے کرکٹ ٹیم کی مینجمنٹ نے کچھ اس کو پوزیٹیو لے رہے ہیں کچھ اس کے اوپر تحافظات کا اظہار کر رہے ہیں آپ کیا کہیں گے کیا پاکستان کرکٹ کو اس تبدیلیوں کی ضرورت تھی درست فیصلے ہوئے ہیں اور اس کی اب درست نتائج ہمیں دکھائی دیں گے لیکن تبدیلیوں کی ضرورت تھی بلکل اس میں کوئی دو آرہا ہی نہیں اور جہاں تک کہ اسپن اٹیک کی بات ہے ہم نے کچھ غلطیاں کی ہیں اگر ہم واپس لے کے آ رہے ہیں نومان کو اور ساجد کو یہ تو پچھلے سال تک کھیلتے ہوئے آ رہے تھے تو کیا بجوات بنی کے باہر ہو گئے ہوم سیریز پہ ہم آ رہے آسٹریلیا سے نیوزیلینڈ سے ساؤت آفریقہ سے سیریز تو یہ کھیلتے ہوئے پلے باہر کیسے ہو گئے تو بہت سارے سوالات ہیں لیکن کبھی کبھار بہت اچھا ہوتا ہے چین لیکن اس کو متقبل بنیاد پر نہ کر دیں کہ یہی ٹیم ہے ہماری یہ وقتی ضرورت ضرور ہے لیکن پرمنٹ سلویشن ہے نہیں ہے لیکن اس سے بڑھے گا اس ٹیس میں میں تو کافی پور امید ہوں سکو بھائی کے بعد ٹھیک ہے لیچ بہت ڈینجرز گار رہے ہیں ٹھیک ہے ایک پیرینس ہے اور وہ جگہ نہیں چھوڑتا اپنی پاکستان کو صرف سروائیب جو کرنا ہے فاظ بارڈ سے کرنا ہے ان کے لیکن لیچ بہت بہت کم ہے مقابلات بہت سکتے ہیں پچیس سیکنڈ سے کندر برستاب آپ کے پاس کیا کہیں گے آپ یہ جو تبدیلی ہم نے کیا ہے میں اگری کرتا ہوں اس سے راشد سے ہم دونوں ایک دوسروں کا اگری کرنا شروع ہو گئے کہ یہ اس کو پرمنٹ نہ بنائیں کہ ہم سارے وقت سپننگ اٹیک رکھیں گے آپ کو کرکٹ کو ریویم کرنا ہے فر گوٹ سیکھ پاکستان کرکٹ بورڈ کو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں نہیں کرکٹ کو شروع کریں آپ اگلی پی ایس ایل کے بعد پروپر طریقے سے یہ نہیں چلے گا ماجد بٹی صاحب فائنل کیا کہہ رہاں گے آپ دیکھیں اگر پچ جس طرح کی یہ بنوانا چاہتے ہیں ویسی پچ بن گئی ہے تو میرا خیال میں پھر پاکستان انگلینڈ کے لیے مشکل پیدا کرے گا اور پاکستان کرکٹ کو اس وقت جیت کی ضرورت ہے کرکٹ کو اٹھانے کے لیے تو میرا خیال میں اگر پاکستان کو یہاں جیت مل جائے تو پاکستان کرکٹ کے لیے بہت اچھا بڑے فیصلے کی ہیں درست فیصلے کی ہیں وقت کی ضرورت ہے کرکٹ بورڈ کے سر بہید محسن رضا نکوی نے ہمارے پینلسٹ کا کہنا یہ ہے یہی آج کا یہ پروگرام تھا اللہ حافظ